پانچ راجیوں کے ویدھان سبا چناو میں بیجے پی نے تین راجیوں میں بمپر جیت حاصل کی اور جیت کے بعد سامنے آیا سب سے بڑا سوال کہ آخر ان تینوں ہی راجیوں میں مکہ منتری کون بنے کر تین تاریخ کو جب نتیجے آئے نتیجے آنے کے ساتھ ہی سی ایم فیس کو لے کر قیاس بازی لگنی شروع ہو گئی اور یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ بیجے پی نے اس بار کسی بھی راجیوں میں سی ایم فیس آگے نہیں کیا بلکہ بیجے پی نے یہ پورا چناو پردھان منتری نریندر موڈی کے نام پر ان کے چہرے پر لڑا تھا سبھی راجیوں میں قیاس بازی جاری ہے کہ آخر سی ایم کون ہوگا مکہ منتری کا چہرہ کون ہو سکتا ہے کس کی دعوے داری اتنی مضبون تھے اور یہی حال مدرپڈیش میں بھی ہے جہاں بیجے پی نے کئی سانسدوں سہید کیندری منتریوں کو بھی چناوی میدان میں اتار دیا تھا پہلے تو کئی نیتا انمنے ڈھنگ سے میدان میں اترے لیکن پھر آلہ کمان کی بات مان کر میدان میں پوری طریقے سے آگے ایک طرف مدرپڈیش کے ورطمان موڈی منتری شیورات سنگھ چوہان ہے جو کسی بھی حالت میں پھر سے سی ایم بننا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ لگاتار ہاتھ پاؤں بھی مار رہے ہیں لیکن بیجے پی کے سوٹروں کی معنی تو اس بار ایسا ہونے نہیں والا ہے کیونکہ آلہ کمان یعنی کی موڈی شاہ کی جوڑی پہلے ہی کچھ اور سوچ چکی ہے اور کیول اعلان بھر ہونا ہی باقی ہے یعنی کی جو نام سامنے ہیں ان میں سے ایک نام فائنل کرنا ہے اور اعلان ہونا باقی ہے لیکن یہ لگ بھگ تیہ ہے کہ شیورات سنگھ چوہان کو نریندر موڈی اور امیت شاہ اس بار مدرپڈیش میں ریپیٹ نہیں کرنے والے ہیں دیکھیں مدرپڈیش کے اگر بات کریں تو چرچہ میں یوں تو کئی نام ہے لیکن سب سے آگے جو نام ہے وہ ہے نریندھ سنگھ طومر کا جی ہاں ابھی کینڈری مانتری رہے کشی منتری رہے نریندھ سنگھ طومر کا جن کو اس بار بذان سبح چناوں میں بجی پی نے میدان میں ہوتا دیا کیوں اس نام میں دم دکھائی دیتا ہے آپ کو وہ بھی بتاتے ہیں لیکن سب سے پہلے نریندھ سنگھ طومر کے بارے میں جان لیجئے دیکھیں نریندھ سنگھ طومر موڈی کیابنت میں کنڈری کشی منتری رہے تومر مرینہ زلے کی دمنی ویدھان سبا سیٹ سے پرتیاشی ان کو بنایا گیا انہوں نے ایک کانگرس کے روین سنگھ تومر کو پچپن ہزار اکسو اکتیس وٹو سے ہرائیا تومر نے لنبے سمیسے ویدھان سبا چناو میں اپنا دم نہیں دکھایا تھا اور دوسرا این چناو کے بیچ میں ان کے بیٹے کا کثت لیندین کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ان کے لیے حالات سکراتمک بلکل نہیں رہے تھے لیکن پھر بھی اپنی سیاسی سوچ بوچ سے تومر نے جیت درش کر لی اور اس کے ساتھ ہی گوالیر چمبل سمبھاگ سے مکھی منتری پت کا پرمک چہرہ بند گیا اور اب بات کر لیتے ہیں نارین سنگھ تومر کے سیاسی انبھاو کی آخر وہ کارن کیا ہے جس کی وجہ سے نارین سنگھ تومر کو ناریندر موڈی اور امیت شاہ مدپڑیش میں مکھی منتری بنا سکتے ہیں اور کیوں یہ قیاس بازی ہو رہی ہے اور کیوں ناریندر سنگھ تومر اتنے مضبوط دکھ رہے ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں دیکھیں کیندریا منتری رہین ناریندر سنگھ تومر کے پاس سیاست کا لمبا انبھاو ہے وہ سنگر تھرناتمک شمتہ کے ساتھ ہی پرشاسن پر مضبوط پکڑ رکھتے ہیں اور کشل رہ نیتی کار کے روپ میں جانے جاتے رہے ہیں تومر کے سیاسی سفر کے شروعات بی جے پی کی یووہ مورچہ سے ہوئی 1996 میں یوہ مورچہ کے پردیشہ دھیکش بنے تومر پہلی بار 1998 میں والیئر سے ویدھائک چنے گئے 2003 میں دوسری بار چناؤ جیتا پردیش سرکار میں منتری رہے 2008 میں بی جے پی کے پردیشہ دھیکش بنے اس دوران پردیش میں پھر بی جے پی کی سرکار رہی 2009 میں راجی سبہ صدہ سے چنے گئے بعد میں بی جے پی کے راشتریے مہامنطری بنے 2013 میں بھی بھاچپا جیتی تومر نے 2019 میں مرینہ سے لوگ سبہ چناؤ جیتا اور موڈی کیابرٹ میں منتری بن گئے اور کسان اندولن کے سمیں جس طرح کا ماحول بنا اور موڈی کے نردیش پر تومر نے جس طرح موچہ سمبھالے رکھا وہ بھی ان کے پکش میں جاتا ہے عالی نتاؤں سے ان کے جس طرح کے سمبند ہے اور جس طرح سے موڈی شاہ نے انہیں اپنے کور گروپ میں رکھا تھا یہ دیکھ کر لگتا ہے کہ مدبردیش میں تاج تومر کے سر پر سچ سکتا ہے حالانکہ دعویدار کوئی اور ہے لیکن فیلال بازی مارتے ہوئے نرین سنگھ تومر نظر آ رہے ہیں اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں